حسن آپ کی جانی باؤں گی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو واقعی مل بیٹھنے کی ضرورت ہے کیونکہ چاہے تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو ملکی سلامتی اور بقا سب سے امپورٹنٹ ہے یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو ہماری سیاست جو ہے وہ صرف جنرل الیکشن سے لے کے سیلیکشن کے درمیان ہی جو ہے وہ گھونتی دکھائی دیتی ہے ہم اسے آگے نکلنے کا سوچتے نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے جو کل بلکہ میں تک ہوں گا صدر عارف الوی صاحب نے جو کل جو ہے سمری پاس کی اور ایک اچھا جیسز ہیا اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ مل بیٹھ کر آگے چلنا چاہتی ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ معاملات ہوں گے اختلافات ہوں گے وہ بھی اگر یہ میز پر بیٹھ جائیں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں گے ہمارا صرف ون پوائنٹ اجنڈا ہوگا اور اس کو لے کے آگے چلیں گے تو اس سے ہمارے حالات بہتر ہوتے دکھائی نہیں دیں گے یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں خواجہ آصر بھی اور رانہ سناولہ بھی اور دیگر پارٹی کے جو رہنماں ہیں یا حکومتی عددار ہیں یا اپوزیشن میں وہ پہلے جو سیریس ہیں جو سنجیدہ ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی وہ مچیورٹی کی ایک حد رکھتے ہیں اور واقعی وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتشار اور انتقام اور اپنی ذاتی اناک سے باہر نکل کے ہمیں ملک کی مفاد اور اداروں کے آگے لے کے چلنے ان کی بہتری کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور کل تک جسرہ گزشتہ چھ سات آٹھ مہینے سے جو تماشا لگایا گیا اور یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ تماشا ایسا کھیلا جائے گا اور خاص طور پر ایک اہم تائناتی کو لے کر اور جو کہ ماضی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھی نہ میں نے تاریخ میں پریہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے صحافت میں یا شاید میں نے اس وقت بھی اس وقت سے تک یہ معابلات نہیں دیکھے اور خاص طور پر یہ دیکھئے کہ ہم نے اپنے بیانیے میں اس کو شامل کر لیا ہم نے اپنے جو ہے وہ تاسک رکھ لیا کہ ہم نے بیانیے میں یہ دو چار چیزیں شامل کرنی ہے اور وہ پھر بیانیے فیل ہوتے گئے کوئی بھی ایک ایسا بیانیہ نہیں اپنایا گیا جو ملک کے مفاد کی خاطر ہو جو ہم یہ کہیں ہاں اگر یہ ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ معاشی حالات بہتر نہیں کرتے تو پھر ہم سٹینڈ کرتے ہم سمجھ سکتے تھے وہ یہ کہتے کہ بیروسگاری کے خاتمے کے لیے حکومت اقدامات نہیں کرتی تو آپ جنرل الیکشن کی طرف جاتے پھر وہ یہ کہتے کہ ہم جو ہے تعلیم یا صحت یا بنیادی جو مسائل ہیں اس کے لیے بہتری کے لیے ہم میدان میں نہیں آتے تو پھر یہ مطالبہ کریں اور تو سمجھ میں آتی ہے عوام کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کسی جائز جو ہے مطالبے کی جو ہے وہ طرف آ رہے ہیں لیکن اگر آپ کے ٹاسک چوروں ہو آپ اپنی صرف جو ہے جماعت کو لے کر آگر چلنا نہیں چاہتے بلکہ منظم یا جمہوری اقتدار کو بالا اطاق رکھتے ہوئے آگے چلنا چاہتے ہیں تو پھر تو حالات بہتر نہیں ہوگے لیکن یہ ایک اچھا جیسز ملا ہے